موسیقی 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 اور بڑی حد تک جہاز کی جو پرواز تھی وہ بلکل ویسی ہی تھی جس کی پیشگوئی کی گئی تھی بیسکلی جہاز کا مقصد ہے کہ خلا تک رسائی کو ایک معمول کی بات بنا دیا جائے اور آج کل کے دور میں کمیشل پرواز پر جانا ہو تو یہ جو ہے اگر جہاز کی لمبائی اور اس کی خجم کی بات کی جائے تو دنیا میں چند اور بھی جہاز ہیں جس سے زیادہ بڑے ہیں البتہ پروں کے درمیان جو فاصلے کے اعتبار سے سب سے بڑا جہاز اسے ہی کرا دیا گیا یا نیو یورک میں اس کی جو کہلنے کے کامیابی کے ساتھ اس لیے فلائی کیا اور یا لینڈ بھی کیا اور کہا یہ جارہے کہ خلا میں جانے کے لیے جو رسائی ہے یا جو لاغت ہے اس جہاز کی اڑاں سے بہت حد تک اس میں کمی آئے گی جی زناب اور جو آپ کو اکثر انٹرنیشلی ویسے لوکل لیول پر بات نہیں کرو ہم بھی تو اکثر کمپلین آتی ہیں جب کوئی ریسٹرانٹ یا کوئی پیزا ڈیلیوری پا لے آپ کو کچھ پیزا بھیجتے تو وہ مومن تھنڈا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ایک سپیئینس ہوتا ہے لیکن آپ جناب ایک آسٹریلیا میں برسوں کی کوشش کے بعد پیزا ڈیلیوری آپ کو ڈرون کے ذریعے کی جائے گی یعنی کہ گرما گرم پیزا ڈرون کے ذریعے آپ کے دو سٹیپ پر آئے گا اور کئی سالوں کے ازباعش کے بعد آسٹریلیا میں ڈرون کے ذریعے پیزا پہنچانے کا آغاز کر دیا گیا ہے آسٹریلیا کے شہر میں ڈرون سرویسز کے ذریعے خوراک اور عدویات کی فرہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ عدویات اور خوراک بھی فرہم کی جائے گی اور ڈرون سرویسز کے ذریعے مقصود علاقوں کے گھروں میں ڈیلیوری بھی کی جائے گی ڈرون سرویسز فرہم کرنے والی کمپنی جو ہے دو ہزار چودہ سن آسٹریلیا میں پیزا اور دیگر شہر پہنچانے کی آزمائش کر رہی تھی البتہ اس میں کافی تر ان کو جو مسائل بھی سامنے آتے رہے اور مکینو نے ڈرون پرواز سے پیدا ہونے والے شور کی بھی شکایت کی تھی لیکن گزشتہ اٹھارہ ماہ کے دوران تین علاقوں میں خوراک گھر کے استعمال کی چھوٹی عشا اور عدویات کی ترسیل جو ہے تین ہزار مرتبہ کی گئی اور جو یہ ونگ ڈرون ہے اپنے سارفین کو ان کے گھر میں موجود جو باغ ہے یا کوئی لون ہے اس میں ایک تار کے ذریعے پیزا عدویات اور کافی پہنچایا کرے گی اور ڈرون صرف دن کے عقاد میں جلیوری کرے گا جناب اور یہ مرکزی شہراؤں اور پور حجوم راستوں پر پرواز نہیں کر سکتا اور چھوٹی والے دن صبح آٹھ بجے سے کب بھی پرواز ہوئے وہ ممنوع ہوگی تو پیزا اگر آپ گرما گرم کھانا چاہتے ہیں تو درون کے ذریعے آپ کے دو سٹیپ پہ یہ پیزا آئے گا اور آپ گھر کے لون میں بیٹھ کر درون والا پیزا کھا سکتے ہیں مطلب ہمارے ہاتھوں جب بائیک والا آتا ہے ٹرافی میں پس پس آکے پیزا کی کچھ اس کا فلیوری غائب ہوتا ہے لیکن یہ نون اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ آپ درون کے ذریعے پیزا کھائیں اور گرما گرم پیزا انجھوئے کریں میں سے اچھا ہے مطلب ہمارے میری ٹیم والے نہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے اب یہ پیزا کی بات کری ہوں ان کو ہمیشہ میری شکل لے یاد آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کھلا دیں اب پیزا کھانے ان کو مطلب کبھی نہیں خوش ہو سکتے ٹھیک ہو گیا جناب اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی نیش سائز بھی ہم آپ کے ساتھ کریں جناب تسبیح سازی کے فن سے سعودی خاتون کو انہیں جو سعودی خاتون ہیں وہ شہرت کی بلندیاں پر پہنچ گئیں کس طرح سے اور کس طرح سے انہیں تسبیح سازی تسبیح بنانا شروع کی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے ایک ایسا مشغلہ اختیار کیا آج جس سے ان کو بہت زیادہ پاپلارٹی ملے حج عمرہ کی جو سعادت حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ سعودی عرب جانے والے اکثر ظاہرین جو تسبیح مکہ مکرمہ سے توفید نکلی خریدتے ہیں وہ ایک سعودی خاتون ہے ایمان جو تیار کرتی ہیں ایمان عجیمی کو بارہ برس کی عمر سے ہی تسبیح سازی کا شوق تھا اور انہوں نے دس برس کمل یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح سازی کا بقاعدہ طور پر کام شروع کیا ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی شہر کیا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے والد کے حمرہ مکہ کے ایک پرانے بزار میں مختلف رنگ اور ڈیزائن کی تسبیح دیکھ رہی تھی اس دوران ان کی مراقعات ایک تسبیح بنانے والے بزرگ سے ہوئی اور ایمان نے یہ بھی بتایا کہ بزرگ نے تسبیح سازی سے متعلق ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں مشہور تسبیح ساز بننے کی پیشکوئی بھی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی تسبیح میں جو استعمال ہونے والا سامان ہے اس سے متعلق ان سے گفتگو کی اور سعودی خاتون ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوارات اور سنگ کو تراش کر الگ الگ شئے تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک جو کہلے پروفیشنل مہارت ہونا بہت ضروری ہے اور ایمان اپنی تسبیحوں میں مختلف قسم کے نایاب نگینوں کا بھی استعمال کرتی ہے اور ان کے تیار کردہ تسبیحوں میں اکیق زیتون کی جو لکڑی ہے وہ اور نورس سبا سمیت دیگر نایاب پتھر جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں ایمان کی تیار کردہ جو تسبیح ہیں وہ پچاس سے چودہ سو ریال قیمت میں فروغ تو بھی کی جاتی ہیں تو تسبیح سازی ان کا شوق بھی تھا ان کا مشغلہ بھی تھا اور انہوں نے اس کو پروفیشنل اکیار بھی کیا اور اس کے بعد یہ اچھی خاصی پاپلر بھی ہوئی ہے اپنے اس فن کی وجہ سے موسم اچھا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے کچھ ایونس بھی آپ کے ساتھ شہر کر لیتے ہیں جناب تصویر نمائش ہے یہ لاہور سکول آف ایکنومکس میں اور سب گیارہ بجے یہ نمائش ہوگی تو آپ اس ایکٹیویٹی کو اٹین کر سکتے ہیں نیکسٹ ایونچہ جناب ون ملین فری پلانٹیشن ڈرائیو ہے کنال مسلم ٹاؤن میں الفردوس ایوی نیو پیز روڈ مسلم ٹاؤن 27 اس کا ایڈر سے سب گیارہ بجے یہ ایکٹیویٹی ہوگی تھرد ایوندھ جی حق فیس 2019 شام پانچ بجے اسی ایم بلک بی فیسل تاؤن لاہور نیکسٹ ایوندھ جی نکاشی اور ایم بھائیو جی ورکشاپ سو بنوبل جی انسٹیوٹ ایوندھ جی انسٹیوٹ ایوندھ جی انسٹیوٹ ایوندھ جی انسٹیوٹ ایوندھ جی ریوڈ روڈ لاہور نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے جی سپین ایٹ ٹو وین اٹ شام ساتھ پچھے لوکیشن ہے اس کی لائف ہاؤس سٹیوڈیو سی جبال ای بلوگ جبال ای فیس پوڈ ڈی اٹری سن آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دسکاشن اور بھی ہے بہت ساری کرنے کو لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگے لہا ویلکم باک چو جاگو لہور جناب ابھی جو ہم اس سیگمنٹ میں دسکاشن کرنے والے ہیں وہ ہے خواتین کی حوالے سے خواتین کے جو مسائل ہیں اس کو ہم ہائلائٹ کریں گے اس کے لئے میں مہمانوں نے جوئنگ کیا ہے ہمیں جوئنگ کیا ہے ڈاکٹر روبینہ زاکر نے جو کہ پنجاب انیورسٹی ڈیریکٹر نے انسیڈیوڈ آف سوشل ان کلچرل سٹاڈیز کی اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور پیش ڈین کی پبلک ہیلتھ میں تھی وہ سوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے سانگ کیو سو مچ پر کامنگ ڈاکٹر روبینہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سجاد کازمی نے بھی جوئنگ کیا ان کو بھی ہم ولکم کریں گے سب سے پہلے ڈاکٹر روبینہ میں آپ کی جارے باؤں گی سب سے پہلے تو ہم پبلک ہیلتھ کی بات کریں بیشکلی یہ ہے کیا دیکھیں جب ہم پبلک ہیلتھ کی بات کرتے ہیں بس ایچلی کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے پرولانگ کرنا ہے فو دس از پرولانگیشن آف لائف اور ہم نے پریونشن فرم دفرنٹ ڈیزیزز آپ کو ہم نے کس طرح بچانا ہے مختلف بیماریوں سے اور پروموشن آف ہیلتھی لائف سٹائل کہ ہم نے اپنی جو لیونگ سٹانڈر ہے ہماری جو کنڈیشنز ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کیسے ہم نے بہتر ایمپرویمنٹ کی طرف لانا ہے سو پبلک ہیلتھ بیسی کلی کنسیس آف 3 پیلز جس میں پرولانگیشن پریونشن این پروموشن پروموشن ٹھیک ہو گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے خواتین کے جو مسائل ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جن کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب بھی ہم کسی ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم سوشل انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں تو اس ملک کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہمیں بتاتے ہیں ملک کتنا ڈیویلپٹ ہے یا ڈیویلپنگ کنڈریز میں آرہا ہے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں سو انفورچنیٹلی ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں جس میں ہمارے بچوں کی شرعہمواد ہے ہمارے ماں کی شرعہمواد ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ دیکھیں پہلے ہم نے ملینن ڈیویلیمنٹ گولز کو اچیف کرنا ساتھ دو ہزار پندرہ تا لیکن بد کتنیتی سے ہمارا ملک ان ٹارگٹز کو اچیف نہیں کر پایا مکمل طور پر تو اب جب کہ سسٹینیبل ڈیویلیمنٹ گولز آ چکی ہیں جو کہ ہم نے دو ہزار تیس میں ان کو اچیف کرنا ہے اس میں ایک بہت بڑا گول ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی صحت کو کیسے امپروو کرنا ہے اور جب ہم لوگوں کی صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بہت بڑا پوکس جو ہوتا ہے وہ بچوں کی اور ماں کی صحت کی طرف بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہم بات کرتے ہیں مسلا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو وہ پانچ سال سے کام عمر بچے ہیں ان کی شرعہ مباد دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جب ہم ماں کی شرعہ مباد کی بات کرتے ہیں تو اگر ساؤت ایشیا کی ہی آپ بات کریں تو افغانستان کے بات پاکستان ساؤت ایشیا ویجن میں وہ کنٹری ہے جہاں پہ شرعہ مباد ماں کی ابھی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم اپنے بات کرتے ہیں کوئی بھی سوشل ایشیو پہ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون سے ڈیمانڈ سائٹ فیکٹرز ہیں اور کون سے سپلائی سائٹ فیکٹرز ہیں جو میں جب بات کر رہی ہوں کہ ڈیمانڈ سائٹ فیکٹرز کی یعنی وہ فیکٹرز جو کہ جو لوگ کوئی بھی ہیل سربیسز لے رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو فیکٹرز ہیں جیسے ہمارے کیونکہ ہمارا ایک پیٹریالکل سوسائیٹی ہے ابھی بھی اس مقابلے میں حالانکہ یہ زیادہ بھڑ رہی ہے ایڈوکیشن خواتین میں بھڑ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم اس لیول تک نہیں پہنچے اسپیشلی جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں کہ وہاں پہ خواتین میں ایڈوکیشن ابھی بھی بہت کم ہے اور اسپیشلی اگر آپ اوورال پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ بلوتستان سائٹ پہ جاتے ہیں یا جی بھی گلگت بلوتستان کی طرف جاتے ہیں تو ابھی بھی خواتین میں جو خواتین کو اپنی سہت کے بارے میں اپنے بچوں کی اپنی فاملی کی سہت کے بارے میں جس طرح سے ان کو سوچنا چاہیے وہ اس طریقے سے چیزوں کو نہیں لے کے چل پا رہے ہیں تو ہمارے بہت سارے کلچرل فیکٹرز ہیں تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے سوسائٹی میں ابھی بھی کزن ماریجز بہت زیادہ ہیں کوئی فٹی ٹو پرسن ماریجز ہیں جو کہ ابھی بھی کزن ماریجز ہو رہی ہیں کزن ماریجز میں بھی یہ وہ ماریجز ہیں جو کہ فرس کزن ماریجز ہیں تو اس کی باجہ سے بہت ساری بیماریاں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسمر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ایک فاملی میں اگر ڈیابیٹیز یا ہائپرٹینشن کے پرابلنس چل رہے ہیں تو جب نیکس جنریشن میں پہنچتے ہیں وہ تو دس سال پہلے اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک جنریشن میں فورٹیئرز میں اپیر ہوئے ہیں تو نیکس جنریشن میں وہ ٹھٹیئرز میں اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے ملک میں بہت سادہ لوگ جن کو ہرپرٹینشن میں اور ارلی اجز میں ہو رہا ہے بلاٹ پیشر کے بہت زیادہ مسائل ہے اور ابھی تو یہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ بہت ینگ بچے پچیس سال کے ہرٹ اٹیک سے ان کی امبادت ریکٹ ربینہ یہ بتائیے کہ آپ نے بتا رہی تھی کہ آگے بھی اس میں رشتے داروں کے اندر بھی سامنی برادری سرچ ہو رہی ہے برادری یا فیملی کے اندر بہت ساری رسرچ ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ کزن ماری جیس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ کروموزومل ابنومیلٹیز ایسی جو بچوں میں ڈفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ڈان سنڈرم ہے اس طرح کی بیماریاں تو ٹرانس مت ہوتی ہی ہوتی ہیں لیکن اب ایسی بھی بہت ساری رسرچ آ رہی ہے ہم جو شادیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ بہت سارے ہیلتھ کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اچھا کس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں انفرنس میں ہوتے ہیں کچھ جو کہلیں آپ ارلی ایج میں ہیں یا تھوڑی لیٹ ایج میں جا کے بہت ساری رسرچ آئی ہے جو کہ ارلی ایج میں جیسے لیکن وہ اسی تک لیمیٹید نہیں ہوتے سم ٹائم یہ اسی بھی بیماریاں جو کہ آپ کو بعد میں پیار ہوتی ہیں اب جیسے بہت سارے جیسے بہت سارے کانسر ہیں اگر جیسے بریس کانسر ہیں وہ ایک جنرے سے دوسری جنرے میں ٹانس مولین کے چانسر اس وقت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب وہاں پہ کزر ماریجز ہوں کیونکہ ایک تو ہے نا کہ ہمارے بہت سارے انوارمنٹل فیکٹر ہیں جو کہ ڈیزیز کر رہے ہیں جینز اٹھ افیکت ہے جینز میں اپنوملٹی کے ساتھ یہ بڑھنا شروع جاتے ہیں تو میں دوارا ہوں گی ہماری ماں کی سہت کی طرف بلکل ہم نے کہا کہ ہماری ماں کی شرعبات کیوں زیادہ ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ماں پڑھی لکھی نہیں ہیں دوسرا ہے کہ ہمارے ہیلتھ کیر فیسیلٹیز اب دیکھیں اگر ایک ماں پیگننسی کے دوران ان کے جو وزٹ ہے اٹلیس چار سے زیادہ ہونے چاہیے بلکل ہمارے یہ بہت اچھا ارجان ہے کہ اس وقت انٹی نیٹل کیر جو کہ وہ کیر جو کہ نو مہینے کے دوران استعمال کرنی چاہیے وہ بڑھ رہی ہے اس وقت چیاسی پرسند ماں انٹی نیٹل کیر استعمال کر رہی ہیں لیکن اس میں نمبر اس وقت فائدہ ہوگا جب ان کا وزٹ جو ہیں پورے نو مہینے میں چار سے زیادہ ہونے کیونکہ اگر وہ ایک یا دو وزٹ کر رہی ہیں کیونکہ ماں کو یہ سمجھیں کہ انٹی نیٹل کیر کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پریگنسی کے دوران کوئی کامپلیکیشن ہونے کا چانس ہے تو اس کو پہلے سے ہی ڈیٹیک کر کے اس کو ٹریٹمنٹ کی جائیں لیکن ہوتا کیا ہے کیونکہ میں خود گائنی میں بہت عرصے کام کیا ہے اندرونے سندھ سے بہت سارے کیونکہ میں کراچی میں جناہ ہسپٹل میں کام کیا اندرونے سندھ سے بہت سارے کیسی آتے تھے اور وہ کیسی اس وقت لے کے آتے تھے جب وہ ان کو بہت برے طریقے سے فٹس پڑ رہی ہوتی تھی اور ماں کی کنڈیشن بہت بہت خراب ہوتی تھی تو اس کی ریزن ہی ہوتی تھی کہ اگر اس کا بلد پیشر ہائی چل رہا ہے اگر اس نے وزیٹ نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیٹیک نہیں ہو سکا کہ بلد پیشر اس کا سادہ ہے تو ایک سریج ایسی آ جاتی ہے کہ بلد پیشر ہائی ہونے کی وجہ سے اس کی برین پیش ہو جاتا ہے تو اس وقت لوگوں کا کونسپٹ کیا ہے کہ جین آگیا ہے جین کا سایا ہو گیا تو اس طرح کے جو یہ ڈاکٹر شبینہ سے بیک وی ڈیری ایس کی بات نہیں کرے اندرون سندھ کی نہیں یہ پڑے لکھے لوگوں میں بھی بلکل صحیح آپ نے کہا تو اسی لیے یہ اینٹینیڈل کیر کو پرموشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ پہلے سے ہی اسی طرح بلد پیشر ہے اور اس کے ساتھ ڈیابیٹیز ہے کیونکہ بہت سارے خواتین سے ان کو ڈیابیٹیز نہیں ہوتا لیکن دورانے حمل ان کو ڈیابیٹیز بڑھنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اگر ان کو پتہ نہیں ہوتا تو اس میں ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیتھ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں انٹریوٹرین ڈیتھ بڑھ جاتے ہیں تو اگر پہلے سے اس کو ڈیٹیک کر لیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ خواتین کو دینے کی ضرورت ہے اس پہ ہم ورکنگ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں اس وقت منجام میں سپیشلی جو میں کہنا چاہوں گی بہت سارے پروگرام سے سوچ چل رہے ہیں ابھی ویسنٹلی میں نے ایک سٹڈی کی ہے جو کہ ماں اور سہت کے بچے کے ہفتے کے حوالے سے تھی اس میں یہ ہے کہ دو ہزار سات میں یونیسیف کے تعاون سے پورے پاکستان میں سب سے پہلے تو یہ پنجاب میں سٹارٹ ہوا کہ ماں اور بچے کی سہت کا ہفتہ منایا جائے اس میں یہ ہوتا تھا کہ سال میں دو دفع یہ ہفتہ منایا جاتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے ہر سال ہیلٹ اپارٹمنٹ اس کو سال میں دو دفع کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دفع یہ اپریل یا مئی کے مہینے میں ہوتا ہے اور دوسری دفع یہ اکٹوبر یا نومبر میں ہوتا ہے ریزن یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں جو امباد کی شہرہ زیادہ ہونے کی دو بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ ہیں ایک تو یہ کہ نمونیا اور ایک ہے ڈائیا جس کی وجہ سے شہرہ امباد بچوں میں زیادہ ہے تو اس کا مقصد جو ہے ماں اور بچے کی سید کے ہفتے کا مقصد یہ تھا کہ جو گرمیا آنے سے پہلے پہلے جیسے جون جولائی میں ڈائیا کے کیسز بات بات جاتے ہیں تو پہلے سے ہی مدرز کو یہ اویرنس دی جائے کہ بچوں میں جو ڈینجرس سائنس ہیں وہ ڈائیا کی کیا ہو سکتے ہیں کس وقت انہوں نے گھر پہ ٹویٹمنٹ کرنی اور کس وقت انہوں کو ضروری ہے کہ بچے کو ہسپٹل کیلرف لے کے جائے آجائے اور اگر انہوں نے اور اس تیار کرنا ہے گھر پہ تو کیسے تیار کرنا ہے تو یہ ساری انفرمیشن اس پورے ایک ہفتے کے دوران جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ گھر گھر جا کے یہ پیغام ان کو دیتی تھی اور اسی طرح نمونیا کے لیے بھی کہ ڈینجرس سائنس کیا ہے کونسی ٹریٹمنٹ دینی ہے گھر پہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں دینی تو اس لیے سردیوں کے آنے سے پہلے پہلے اکٹوبر نومبر میں یہ انفرمیشن دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز جس میں ہم بہت ساری جو ہماری خطرناک بیماریاں ہیں ان سے بچوں کو اگر شروع کے ایک سال میں وہ ویکسین دے دیتے ہیں تو ان کو ہم پیونٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کو ویکسینیشن ٹائم پہ نہیں ملتی ہے اور نہ صرف کہ ٹائم پہ بلکہ پوری ڈوزز نہیں ملتی ہے جیسے اگر پولیو کی یا آپ کو میزلز کی پوری تین ڈوزز یا دو ڈوزز لینی ہے تو اگر وہ ایک ڈوز بھی مس کر دیتے ہیں تو وہ complete immunization نہیں ہوگی ان کی immunization system اگر کہیں سے بھی ان کو germ آئے گا تو اس کو پکڑ سکتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہم بچوں کو جو ویکسینیشن دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری ویکسینیشن جو ہے اس وقت پورے پاکستان کی بات کریں اور اس میں بھی پنجاب میں سب سے زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہیں تو جو ماں و صحت کا ہفتہ ہے اس میں یہ بھی information دی جاتی ہے بلکہ وہ ایسے بچے جو کہ اس وقت missing cases تھے جن کو ابھی ڈوزز نہیں complete ہوئے ہیں ان کو بھی ہم register کرتے ہیں اور ان کو وہ وائکنگ ہو رہی ہے لیکن اس پر مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے سیزاد کجمیر اس سے سے ابھی ڈاکٹر ربینا نے ڈیٹیل ہمیں بتائی گی کس طرح سے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہم تشدد کے بہت سارے واقعہ دیکھتے ہیں جو harassment ہے اس کے بہت سارے cases ہمارے سامنے آتے ہیں صرف health کے ساتھ ان چیزوں پر بھی تو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ بھی public health میں آتا ہے کیونکہ harassment سے depression کا شکار ہوتی ہے عورت اور وہ آگے بماریوں میں اضافہ ہوتا ہے میں تو حران ہوں کہ harassment کا element اتنا بڑھ رہا ہے خاص کے social media کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں لمز یا ایسی یونیورسٹری کے اندر لڑکیوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں harassment کیا جاتا ہے مختلف ویٹس اپ گروپ اور دیگر طریقہ کار سے تو اگر ایک ایڈوانس یونیورسٹری اور ایڈوانس شہر کے اندر اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں خواتین تو ہمیں care کرنی چاہیے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے public health کی جو definition ہے اس کا ہماری حکومتوں کو نہیں بتا ہماری حکومتیں ہمارے ریاست اور ہمارے جو ادارے مطلقہ health کے خاص کر آپ public health کی بات کر رہے ہیں تو آپ macma health کا لوگوں کو پتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ public health بھی کوئی ایسا ادارہ الیدہ سے ہوتا ہے اور آپ جو پنجاب کے اندر ہمارا public health کا ادارہ ہے اس کی کارکردگی چیک کرنے وہ کیا کرتا ہے وہ پتہ جلتا ہے کہ وہ صرف انہوں نے ایک سولنگ یا گلی کے اندر کوئی روڑ کو پکا کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بماریاں نہ پھیلیں اور اس کے لئے بڑا سمال سا بجٹ ان کے لئے رکھا گیا ہے اور میں سمجھ جا ہوں کہ macma health جو primary اور specialized healthcare اس کو public health کے اندر ہونا چاہیے public health اتنا ایک بڑا ادارہ بن جانا چاہیے کہ دونوں ادارے specialized اور primary اس کو رپورٹ کریں کیونکہ اس کے اندر تمام چیزیں جیسے ڈیکس ایبا نے جو مسائل بتائے ہیں اس پہ تو macma سے توجہ دے ہی نہیں رہا خاص کر روٹین immunization جو vaccination ہے روٹین کی injection ہے پولیو کے قطرے ہیں اس میں حالیہ دنوں ہم نے لاہور نیوز پہ خبر چلائی کہ دو یونین کونسلوں کے صرف انٹرنیشنال ادارے نے سروے کی ہیں جب پولیو کمپین ختم ہوئی تو دیکھیں نا کہ وہ ایک سو میں سے ستر گھر کو کور کر رہا ہے تیس چالیس کو چھوڑ رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری جو ٹیم ورک ہے اس میں بھی فرق ہے اور لوگوں کو جو awareness ہم نے دینی ہے ایک ٹی وی کے اوپر ایک مزائیہ کلپ چار رہا تھا بیسکلی تو انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا لیکن وہ مزاہ کے طور پر اس کو پھیلا دیا وہ ایک خاتون بیعث کر رہی ہے لیڈی ہلتھ ورکرز کے میں نے اپنے بچے کو پولیو کے کترے نہیں پلانے نہیں پلانے نہیں پلانے ریزن وہ پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میرے بچے کو پوٹیاں لگ جاتی ہیں میرے بچے کو پیچس لگ جاتے ہیں میرے پاس فیز دینے کے پیسے نہیں ہوتے آپ یہاں سے باغ جائیں آپ نواشیب کو پلائیں آپ برانخہ کو پلائیں یعنی کہ یہ awareness کی کمی ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں نہیں کہ پولیو کے جو کترے ایک عام پانی کی طرح ہوتے ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی side impact نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اسی طرح harassment کو اگر ہم تشدد کے واقعات ہوتے ہیں خواتین گھروں میں بہت ساری ایسی خواتین رہتی ہیں جو انس طرح کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں لیکن ایڈ نائن ان کو یہ نہیں پتہ انہوں نے ریپورٹ کہاں کر رہا ہے کس سے انہوں نے بات کرنی ہے اسے پبلکلی ڈسکاس کر سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح سے بھی highlight ہوا کہ اس پہ بہت سار ایسی واقعات ہوتے ہیں ہر سیکٹر میں awareness کی ہی کمی نظر آتی ہے بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ ابھی تو یہ بڑا new concept ہے نا سائبر harassment بھی کوئی چیز ہے کیونکہ ہم تو بات کر رہے ہیں ابھی domestic violence ہم تو بات کر رہے ہیں ورک پلیس violence اس پہ بھی ہماری بہت ساری لیجسلیشنز آ رہے ہیں ہمیڈیمینٹیشنز کے سیل ایشیوز ہیں بہت سارے تو اب ایک نیا کونسیپ ہے کہ سائبر حرسمن بھی بہت ساری وومن ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور اس میں جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ بہت ساری ضروری ہے جو ہمارا ڈجیٹل ورڈ ہے وہ ہم وومن کے لیے اس کو سیف پلیس بنا سکتے ہیں اس پہ ہم نے ابھی ریسنٹی ایک سامنار بھی کیا بہت ساری ہماری جو جنگ جنویشن ہے ان سے بھی بات ہوئی خواتین سے بات ہوئی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ٹھیکنڈ فیل کرتی ہیں اپنی جو کسی بھی کسی بھی کسی کی جب ان کو میسیجز آتے ہیں تو اس طرح کی میسیجز ہوتے ہیں جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے ان کے لیے حرسمنٹ کا ایشو ہے اور وہ اپنے آپ کو سیف پیل نہیں کرتی کہ اپنی جو کوئی انفرمیشن ہے کسی بھی کسی بھی انٹرنیٹ پہ یا فیس بک کے ذریعے سے کسی اسے شیئر کر سکیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو سیف پیل نہیں کر رہی ہیں وہ اپنے آپ کو تھرٹنڈ فیل کر رہی ہیں تو اس میں جب ہم نے مزید جو ہماری جنگ گرلز ہیں ان سے بات کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو بہت سارے ایسی جو پیویسی سے ریلیٹیڈ issues ان کا پتہ ہی نہیں ہے اور بہت سارے ایسی ٹیکٹس جو کہ different لوگ use کر رہے ہیں ان کی انفرمیشن کو استعمال کرنے کے لیے ان سے انفرمیشن نکھلانے کے لیے ان کو ان کے بارے میں بھی اویرنیس نہیں ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم برادر لیول پہ اس میں اویرنیس کر سکیں اور اس سے بڑھ کے لوگوں کو یہی نہیں ابھی معلوم کہ ہمارے یہاں پہ کوئی کسی 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 کے لاؤز انٹرڈیوز ہو چکے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت پروسس میں ہے وہ laws اس کے لاؤز انٹرڈیوز ہو چکے ہیں ابھی لوگوں کو بلکل بھی اس طرح کے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا ابھی نڈکیوں کو نہیں پتا پھر اسی طرح ہمارے بہت سارے بچے ہیں وہ بھی اس طرح کے پروبیمز پیس کر رہے ہیں بہت زیادہ کی جاتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے اسی طرح کے بہت سارے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ابھی پاکستان ڈمگرافک سروی ریلیز ہوا ہے 2018 2018 کا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ملک جو کنٹریز کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سیم کسینر لے کے ڈیٹا جنریٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان میں فرس ٹائم ویلنس اگنس وومن پہ جو موڈیول استعمال کیا گیا تھا وہ 2012-13 میں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہمیں نیشنل لیول پہ ویلنس اگنس وومن سے ڈیٹا ہی نہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ ہماری سیریسنس کیا ہم اس کو ایک پرابلم سمجھ رہے ہیں میری اپنی جو پی ایس ڈی کی رسرچ تھی وہ بھی اسی پہ پوکس کرتی تھی کہ ویلنس اگنس وومن از پبلک ہیلت اشو کیونکہ عام طور پہ میں جس سے بھی بات کروں یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ پبلک ہیلت اشو ہے یہ پبلک ہیلت اشو نہیں ہے یہ ایک سوشل اشو لوگ یہ نہیں انڈرسٹین کر پاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب تک ہم نے اپنی سوسائیٹی میں ویلنس اگنس وومن کو کنٹرول نہیں کرنا ہم اپنی فیاملی پلاننگ کو پروگرام کو نہیں کر سکتے ہم اپنی ماں اور بچوں کی سہر کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے لنکڈ ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ویلنس اگنس وومن اس کا مطلب ہے اگر اپنی مرضی کے مطابق ڈاکٹر کے پاس اس کو فتح ہے کہ اب بچے کو لے جانا ہے خود کو کس وقت لے جانا ہے تو اگر اس کو یہ ازادی نہیں ہے مومنٹ کی موبلیٹی کی ازادی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بچے اور اپنی صحت کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں اکثر اوقات لوگ جیسے سوسائٹی کے اندر کسی کا والد کیا دادا سیکرٹ پیتا ہے تو کہتا ہے آپ سیکرٹ نہ پیئیں یہ نہیں میرا دادا ساری عمر صحت مند رہا ہے اس نے ساری عمر سیکرٹ پیئے نوے سال اس کی عمر ہوئی تھی سو سال وہ تو ٹھیک ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوا میرے بابا پا کو بھی کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہونا ہے اسی طرح جو آپ بات کر رہی ہیں پبلک ہیلتھ کی تو جو ایشو ہیں ہسپٹلوں کے اندر اور کزن مہرج خاص کر کزن مہرج میں جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کزن مہرج سے اجتناب کریں ہاں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے تو خاندان میں شروع سے آج تک کوئی ایسا ڈفیکٹ نہیں پڑا اور اسی طرح ہم شادیاں کرتے ہیں ہم نے کبھی باہر شادی نہیں کی تو یہ کتنے پرسنٹ ایسے یہ تو بتائیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ میں تاثر ہوتے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہنڈرڈ کزن مہرجز ہیں تو ہنڈرڈ کی ہنڈرڈ کزن مہرجز میں کوئی پرولم آجائی ہم یہ کہتے ہیں کہ رسک ہائی ہو جاتا ہے ہم تو جیسے پبلک ہیلت میں جو بھی رسرچ ہوتی ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ کو رسک کسی بھی بھماری ہونے کا کتنا زیادہ ہے جیسے گروپ کو نہیں جیسے تہلسیمیا تہلسیمیا منہر ہے یہ ترانسمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس پر بڑا کام کیا لوگوں میں قررنس کرییٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ فاملی جس میں تہلسیمیا کی ایشوز ہیں اس کو آپ دیکھیں اور یہ سیریسی دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی کاس میں تیسٹ نہیں ہے اگر 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 پہلی یہ تیسٹ کرالیا جائے لیکن اگر آپ یہاں تیسٹ کرالیا جائے کیونکہ ایک فاملی کا پتہ چلا ان میں بچے کو تیلسیمیا کا پرابلم تھا تو ہم نے اس فاملی کو کہا کہ آپ کیونکہ شادی ہونے جاری ہے تو آپ بچے کا بھی دیکھ لیں کیونکہ اگر دونوں کو مائنر ہوتا ہے کیونکہ تیلسیمیا یہ وہ بیماری ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اپیر ہو ہماری جینز میں وہ بیماری ہو سکتی ہے لیکن اس کے سراغ جو ہے اس کے سمٹمز میں نہیں زائر ہوں گے سے مائنر ہوں لیکن اگر دونوں مائنر پیرنٹ جس کو تیلسیمیا ہے وہ کیریئر ہے تو بچے میں آنے کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے تو اگر دونوں فاملی ایسی ہیں جس میں ماں اور بچے دونوں کیریئر کے طور پر چل رہے ہیں اگر ان کا پہلے سے ٹیسٹ ہو گیا اور ہم اس شادی کو روپ دیتے ہیں ہونے سے اس کا مطلب ہے ہم ایک بچہ تیلسیمیا کا سوسائٹی میں آنے سے اس کو روپ دیتے ہیں لیکن اگر ایسی فیملی جس کو پتا ہے اور انہوں نے دوسرا ٹیسٹ بھی کرا لیا ہے اور دونوں کو ہی پیرنٹ کو اب کیریئر ہیں اور ہم نے بہت زیادہ انسیس کیا فیملیز کو منانے کی کوشش کی کہ جی بہت چانسز ہو جائیں گے آپ یہ شادی نہ کریں کہتے نہیں ہو نہیں سکتا شادی کا ہم نہیں کرسکتا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں جب یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر روینہ بہت شکریہ آپ نے بہت جب دیسو بہت ڈیٹیلڈ ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے ہم ایکسپیننس کرنے کی ضرورت ہے اویرنس پھیلانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر روینہ آپ کا بھی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگوالاہور موسیقی موسیقی جو کہلے ریکارڈ ہولڈر ہے جنہوں نے ایٹین ٹائمز جو ہے گنیز والڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں فرحان ایوب نے ہمیں جوئن کیا انکو مولکم کریں گے تھائنکیو سو مچ پر کمیگ فرحان کیسے ہیں آپ اللہ پاکی شکریہ میں ہم سے خیال دیتا ہے اچھا فرحان ایٹین ٹائمز گنیز والڈ ریکارڈ ہولڈر کیا کیا ریکارڈ ہیں آپ کے تھوڑا سا سوالے سے میں بتائیں اس میں نے آ writes different categories warumvet میرے پاس ہوجاتے سوالڈ کے جئرے ریکارڈ ہیں اس مراد وقت میں嘉ld�� کی epic انánt سے مجموعہ واحدова ریکارڈ لیکن ا�س mençیا اور ماہ ریکہی ریکارڈ ��면 ان گانرز کے لئے ریکارڈ جاتی جڑی ایڈر کے لئے ریکارڈ ہیں میرے پاس اس وقت جو اٹھا رہا ہے اس میں انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے یوکے یو ایسے جمپان جرمنی اور اٹلی یہ سیون گرنٹیز ہیں ان کے ریکوڈرز میں بریک کر چکا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا فران آپ کا تعلق یو سی پی سے ہے اور آپ وہاں سے کیا پڑھ رہے ہیں میرا تعلق یونیورسٹی اف سینٹرل پنجاب سے ہے اور وہاں پر میں بی ایس میڈیا میں اور یونیورسٹی اف سینٹرل پنجاب پاکستان کی پہلی یونیورسٹی بنگی جس کا گنیس کی بی ایسی پر پورا نام پر کھایتا شہرہا ہے جہاں میں نے ریکوڈ بریک کی گئے ہیں یونیورسٹی اف سینٹرل پنجاب میں اب گنیس کی ویب سیٹ پر جائیں سرچ میں فران لکھیں ہم پر سپون ٹوش چیٹ کے ریکوڈ ہے اس کے اندر لکھا وارہا ہے یونیورسٹی اف سینٹرل پنجاب چوٹے میں کیسے گھا پرکٹس کرتے ہیں یہ میں سیونہیار کر رہا ہوں اور ستیاری میں سرچ میں غلط چیٹ کہ ہوں ایک دن پارک میں گیا وہاں میں نے مختلف لوگوں کیلے کرکتے دیگھے ایک دن پارک میں گیا تو میں نے چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی کام کروں میں جس میں ٹیم ورک نہ ہو سنگل کچھ انسان کر رہا تو میں پھر خود سے رہا ہمارشنا атل آٹ کی ٹیرنگ شروع کی شروع میں لوگوں نے کہا کہ کیوں کہ اچھا بیوکف آدمی خود سے ہمارشنالٹ سیکھتے ہیں کیسے اس ساتھ سال میری عشتی میں کوشش کرتا رہا ہی گلیوں میں سور کو بے کوشش کرتا رہا تیرہ سال تک کوشش کرتا رہا بعد 2014 میں میں پہلا ورلڈ ریکار جو مارشنالٹ سے لیتا ہے وہ بریک کیا وہ یوکے کے پاس تھا 22 کا جی موشت کپپ ان ون مینٹ 22 میں نے بریک کر کے کر دی 34 پھر انڈیا نے میرا بریک کر دی 37 سے 2016 میں غالبت پھر میں نے انڈیا سے ایک رکرد واپس لیا ایک منٹ میں تھرٹی ہے پھر دوبارہ میں نے بریک کیا اب اس وقت لیٹرز پھوٹی آنے اور انڈیا اس وقت بھی بہت زور لگا رہا ہے اپنے لوگوانا تینٹ کرتا ہے پھر ایک رکرد بریک ہو جائے انشاءاللہ انڈیا کو موتو روزا بھرتفہ ملے گا اور ملتا رائے گا اچھا فران اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رکرد جو ہے جناب مارشل آٹس بریکدانس ان چالنجگ ملتا ہے اب پون سے اٹھا تو وہ بار بار گرتی ہیں اور یک منٹ میں آپ نے بارہ کرنی تھی میں بارہ کرنی تھی تو اس کے لیے ساتھ سے آٹھ منہ پریکٹیس کی پھر مجھے وہ ٹکنیک سامجھے کہ کیسی طرح پون سے بول اٹھاتے ہیں اور ہر انسان وہ پون سے نہیں اٹھا سکتا ہے اس کے لیے کچھ خاص آپ کا پون میں چیل اپنے پون کی تکنیک سو ہوتا ہے انگلیاں انگلیاں سے خاص ہونا چیل پون کی تب آپ اٹھا سکتے ہیں تو وہ پریکٹیس کی گئر چیلنجی کٹیگری میں آتا ہے جب آنکا رکوڈ تھا یہ بھی میں دو بار بریک کیا ٹھیک ہے موسٹ نو ہانڈیٹ کیپ اپس ان وان مینٹ یہ سب سے تف اپتا کا میرا رکوڈ ہے کیوں کیونکہ ہانڈیٹ کیپ اپنے ہاتھ ہی اس کر سکتے ہیں اس میں آپ ہاتھ نہیں ہی اس کر سکتے ہیں اس میں اپنے سر کی مدد سے جم کر کے اٹھنا ہوتا ہے تو جب سر کی مدد سے جم کر کے اٹھتے ہیں اس کے لئے پریکٹیس جا رہی ہے یہ سب سے تف اپنے رکوڈ ہے میرے جتنے رکوڈ ہیں ان میں اس کے ساتھ سے موسٹ ہیلکوپٹر سپنز ان 30 سکنز یہ ہیلکوپٹر سپنز کا رکوڈ ہے یہ بریک دانس سے لیٹ کرتا ہے اس میں آپ وہ ایک فرش پر بیٹھ کے ٹانگ ہواتے ہیں تیزی کے ساتھ یہ ہیلکوپٹر سپنز ہے یہ اٹھلی کے پاس تھا اپنے انڈیا کے پاس تھا اب میرے پاس تھا اس کے لئے پاس ہیلکوپٹر سپنز کا رکوڈ ہے سب سے پہلا رکوڈ کیا بنا تھا سب سے پہلا رکوڈ تھا جو میں نے پنجابی تفشیل میں بریک کیا تھا سب سے پہلا رکوڈ ہوئی گیا میرا سعی سعی اس کے لئے ٹریننگ پریکٹیس فیزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی رکوڈ رکوڈ رہے ہیں دیکھیں پرفیشنل میں پرفیشنل ماشنل ہارٹس رکوڈری دور پر کوئی تو کوئی کاراٹر Vale کوئی کراٹی کر رہے ہیں لیکن میں نے پرفیشنل لوگوں کے کے رکوڈ Blaze اور پرفیشنل لگے میں پریفیشنل سے میرا ڈے پیک ہو رہا میں پروفیشنل نہیں ہوں وہ پرفیشنل ہو گئے اور ان کے رکوڈацию تو اس کے لئے آپ پرفیشنل ہویاں کہ ان میں مدرجہ ہوئی لیکن ڈ 뛰نگ бو زیادہ ضروری ہے اور فیزیکل فٹنس کے بغیار تو رکرڈ بریک کر ہی نہیں سکتے یہ تو ہائی لیول پہ آپ کو جانا پڑتا ہے فیزیکل فٹنس میں تب جا کے ایک رکرڈ بریک ہوتا ہے تو آپ کی فیزیکل فٹنس کا راز کیا ہے میری فیزیکل فٹنس کا راز صبح جلدی اٹھنا اور میری خوراگ اس قسم کی ہے کہ بہت مہنگی خوراگ نہیں گھر کے کھانا ہے لیکن اس کی ٹائمنگ ایسی اور روز جیم کرنا اب ان دنوں تو مجھے جم اتنا کرنا پڑھا ہے جیسے آپ خوراگ نہیں کھاتے سبح دو بہر شام تین ٹائم مجھے جم کرنا پڑھا ہے کیونکہ مجھے وزن کم کرنا پڑھا ہے نو ہندیٹ کپاپ کے لیے اس رکرڈ کے لیے وزن کم کرنا پڑھا ہے تو مجھے تین ٹائم جم کرنا پڑھا ہے دن میں اور باقی ٹائم میں بھی اس رکرڈ کے لیٰاوے مجھے جم میں روز کرتا ہوں وہ بہت زیارہ ضروری اپنے جو ریکارڈ ہولڈرز یا آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ کو بہت ساری سرٹیفیکیت بہت ساری نامات بہت ساری لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا 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 ایکسپیرنس رہا کن کن لوگوں سے ساری آپ کی ملکت کن لوگوں سے ہیں یہی جو ابھی ہم آپ کی پیکٹرز دیکھ رہے تھے امران خان صاحب گورنر جی جی یہ ریکارڈ اب ریکارڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں پاکستان میں گنیس فرلڈ ریکارڈ کے اوانس کم ہے میں چاہتا ہوں یہ اوانس زیادہ سے زیادہ ہو تو میں کافی سارے پولی ڈیشنوں نے مجھے اپریشیٹ اس پر کیا ہے اپنے گھروں میں بلا کے ملاقات ہیں امران خان سے بنی گالا میں ملاقات ہوئی چوڑری سرور جو ہیں گورنر پجام ان سے بے شمار دفعہ ملاقات ہوئی ان سے بہت زیادہ میں فرینگ بھی ہوں ان کے ساتھ جب بھی جاتا ہوں حسین مزاک اچھا ہوتا ہے اس بات گنیس فرلڈ ریکارڈ کو لے کے میں پوچھتا ہوں کرکٹر ایک چھوکا چھکا مار دے اس کو تو آپ لاکھوں پر دے رہتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں آپ پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ پیسے لگا رہے ہیں تو ہر کھیل پر لگائیں پھر حکومت ایک اور بات کہتی یہ گنیس فرلڈ ریکارڈ پاکستان میں اتنا مقبول ابھی نہیں ہوا آپ نے کرکٹر کو خود مقبول کی ہے ابھی آپ اس کو گنیس فرلڈ ریکارڈ پرموٹ کرنا چاہیں تو یہ مقبول ہو جائے گا امام میں بہت مقبول ہو جائے گا پھر زیادہ ساتھ لوگ اس میں سامنے ہیں گے تو یہ حکومت کی جمعہ داری ہے اسے پرموٹ کریں حکومت کرکٹر کو جتنا پرموٹ کرتی ہے کرکٹر کو بھی کرتی ہے ان کو پرائیوٹ کمپنیز بھی کرتی ہیں گنیس فرلڈ ریکارڈ کو اس طرح نہیں کرتی ہے آپ کو انڈیجنل ٹیلنٹ بھی ہیں ان کو بھی پرموٹ کرنا چاہیں میرا یہ مانا ہے حکومت سے میری عملان خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ وہ اس پر کریں ایکسپیرنس میرے ان سب سے اچھے رہے ملنے کے چھو دیس سنور ہو گئے املان خان صاحب سے ملنے کے مرے ایکسپیرنس اللہ کے شکر ہے کہ بہت اچھے گئے لیکن اب یہ حکومت میں ہے کیونکہ اور میری ساری پارٹیوں سے اپیل ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا ساری پارٹیوں سے میری اپیل ہے کہ وہ غریب کے لیے خاص طور بھی اور ٹیلنٹی لوگوں کے لیے سوچیں ان کے لیے کچھ ایسا ہے اپنیس پر رہی ہے پرو بلم اسی طرح سے آرہی ہے کہ ایسا سکم ہے اب گنیس پر رکوڑ کو لوگ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی آسان سی چیز ہے گنیس پر رکوڑ کا مطلب ہے دنیا میں اس چیز کا آدمی جائے وہ نمبر 1 پر ہے گنیس پر رکوڑ میں سیکنڈ ٹھڑڑ نہیں ہوتا اس میں گولڈ میڈل سیلون میڈل اس طرح نہیں ہوتا اس میں ون نمبر پر جو ہوتا ہے اس کے پاس سیڈیفیرنس ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ مشکل ہے پوری دنیا سے لڑکے آپ ایک انسان ہوتے ہیں اس میں نمبر 1 پر آتے ہیں تو گنیس پر رکوڑ کوئی آسان چیز نہ سمجھیں انتہائی تف یہ چیز ہے اگر کسی کو آسان لکھتی تو ٹرائے کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر لوگوں کو جس طرح سے آپ فٹنس کے حوالے سے کانچوس ہیں یا آپ اس پر برکن کریں بہت سارے بچے کرنا کہتے ہیں لیکن ان کو وہ فارم یا وہ پلاتفارم یا وہ سورسز نہیں پتا جس کے تھروں وہ یہاں پر اپروچ کر سکتے ہیں ہوتا ہی یہ کہ آپ کے جو سپورٹ بورڈ ہے یہ ذمیداری سپورٹ بورڈ کی بنتی ہے میرے اصاب سے کیونکہ سپورٹ بورڈ یوتھ افیر کو بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ کہیں یہ سپورٹ سے ہٹ کر ایک چیز ہے ہاں ہے بلکل ہے لیکن یوتھ افیر کے جو منشٹر ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ جب انہیں فرنڈ ملیں وہ انہیں فرنڈ سے ایونٹ کروا رہتے ہیں ہاں جی ہم یہ فلانی چیمپینشپ کروا رہے ہیں فلانی چیمپینشپ کروا رہے ہیں وہ انڈویجرل کو بلا کے ان کو نہیں موقع دیتے یہاں سے سارا مسئلہ آتا ہے کہ وہ انڈویجرل کو بلا کے ان کو موقع دیں ان کو پلاتفارم دیں جس پر وہ پرفارم کریں تو ملاک کا نام بہت روشن ہو لیکن وہ بدکسمتی سے سارا جو فرنڈ ہیں وہ ادھر لگاتے ہیں آپ کی یوتھ افیر کے منشٹر سے بات ہوئی ملاقات ہوئی کبھی پچھلی گورنمنٹ میں میری یوتھ افیر منشٹر سے ملاقات ہوئی جھانگیر خانزادہ سے لیکن اب یہ جو موجودہ ہے مجھے احساس کہنا پڑے گا کہ ان کے آفیس میں یہ نہیں موجود ہوتے لیکن ہمارے شو پر تو آکے بہت سب کچھ کہہ کے گئے تھے کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات سے مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہ کہ پولیلیشنز جو ہیں وہ میڈیا پر پرسنیلٹی اور ہے ہم کی میڈیا پر جب بات کرتے ہیں اور جب پبلک میں آتے ہیں تو اور طرح کی ہوتے ہیں انسان وہ بہتر ہے جو میڈیا پر بھی وہ ہو باہر بھی ہو ہر جگہ وہ ایک جیسا ہو وہ اپنی حالتی نہ بدلے وہ ایک جیسا ہو تو یہ میڈیا پر آکے کہتے ہیں ہم بہت یوتھ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ان کے اوفیسے میں یہ اوفیسے غائب ہیں یہ اپنے اوفیسے کہیں کہ دن یا تیس پار کہ میں ہوں میں سپورٹ پر کئی دفعہ جاتا ہوں تو یہ اکثر وہاں سے غائب ہوتے ہیں ان کی سمیداری ہے کہ یہ روزہ موجود ہوں جو یوتھ ہے اس کو سنیں اس کی بات سنیں اس پر عمل کریں یہ ہے میڈیا پر سے بیٹھ کے دعوے نہ کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر دیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا میں بھی یہاں بیٹھا بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہم دینا دیتے اور بھی ہیں فورم ایک پبلک کے لیے یا یوتھ کے لیے ایک سپیسیفک لیے کوئی جگہ ہوجائے آپ کو لگتے ہیں کہ وہ چیزیں لیکھ کرتی ہیں بہت زیادہ لیکھ کرتی ہیں میں سب سے پہلے بات کروں گا پاکستان میں میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ گرلز کے لیے گورنمنٹ کے اوچھے میری ملانسان سے اپیل ہے کہ گرلز کے لیے الگ سی چیزیں بنائیں الگ سے گراؤنڈ بنائیں الگ سے جگہیں بنائیں یا صرف گلز ٹریننگ کریں گلز کو سپورٹس میں بلکل بھی فسیلیٹیٹ نہیں کرتا میرا گلز کے پر زیادہ زور اس لیے کہ ان کے لیے ایک بھی دارہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک گراؤنڈ ہو جو صرف گلز کاؤں وہاں پر صرف گلز ٹریننگ کریں کرکٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اسی طرح بائز ہیں مطلب کسی کے لیے بھی فسیلیٹیز یہاں اس ہائی لیول کے نہیں ہیں تو یہ جو زہرہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ فسیلیٹیز ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن میرا یہ ماننے کہ فسیلیٹیز ہو نہ ہو آپ کو زور لگا کے آگے نکلیں کیونکہ جب پاکستان کی بہت آئے گی پھر کسی کو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو آگے نکل کے رہنے اگر آپ نے پاکستان کے لیے دل سے جزبہ رکھا ہے ٹھیک ہو گیا آپ موٹیویشنال سپیکر بھی ہیں یہ کیا کہانی ہے موٹیویشنال سپیچیز میں نے اسی طرح جب میں نے ورلڈ گورٹ بریک کی ایک کچھ تو پھر میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک ٹائم میں دو کام آپ کو لازمی کرنا ہے جب آپ پاکستانی ہیں پہلے آپ پاکستانی کے طور پر یہ سوچیں کہ ملک کا نام کیسے روشن ہو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے اس کے بعد پھر یہ سوچیں دوسرے نمبر پر کہ ملک آپ کا نام روشن کی ہیں اب دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے ملک میں جو اور لوگ بھی یہ چیزیں چاہتے ہیں اگر نہ ان کو آپ سپورٹ کیسے کریں ملک آپ ملک کے بعد ملک کا نام روشن کرنے کے بعد ملک کے عوام کے بارے میں سوچیں پھر میں نے جب یہ عوام کے بارے میں سوچا تو میں مختلف انسٹیوشن میں گیا وہاں پر میں نے موٹیویشنال سپیچیز کی اپنی سٹوری شیئر کی کہ کس طرح حالات سے لڑنا چاہیے لائف میں اور ورلڈ گورٹ کیا چیز ہے ورلڈ گورٹ کی اس کے لئے میں نے لمز میں سپیچ کی اپنی سٹوری سنٹر پنجاب میں بھی کافی سپیچ کی اور بھی کافی سارے تلیمی داروں میں سپیچ کر چکا ہوں اور آگے بھی مزید بھی کرنی ہے اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اچھی بات پہنچ ہے کہ ورلڈ گورٹ کیسے بریک ہوتے ہیں ان میں ملک کیسے پیدا ہو کیونکہ میری لائف میں جتنی سٹرگل تھی اس سے وہ بہت کچھ آگے بڑھیں گے یہ میرا مانن ہے ٹھیک ہے اچھا سٹرگل کے لئے آپ کو فیملی کی کتنی سپورٹ رہی کیونکہ جب آپ گینیز گارڈھولڈر بنتے آپ کو فیٹنس ٹریننگ فیانینچال ہیلپ بھی چاہیے ہوتے ہیں مورال ہیلپ بھی چاہیے ہوتے ہیں کتنی سپورٹ رہی آپ فیملی کی تو یہ ہے کہ میں اپنی امی کو یہاں پر سلوٹ کرتا ہوں میری امی انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیے بچپن سے ایسا ہوتا تھا کہ میں بچپن میں پڑھ لیتا تھا گھر میں سکول سے آکے تو امی مجھے ڈانڈ کے کہتی نہیں کھیلنے جاؤ کھیلنے جاؤ ڈانڈ کے کہ بھائی تم نے پڑھ لیا تو کھیل بھی ضروری ہے تمہارے لیے تو پھر میں اس طرح مجھے کھیل کرتا بڑی امی کا میرے بہت زیادہ رول رہا ہے میری سپورٹ رہی ہے بہت زیادہ اور بھائی جو ہیں امی اور بھائی دو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمیشہ ورلڈ ڈیکورٹ کو لے کے اور سپورٹ میں بھی مجھے کہا کہ تم کوشش کرو خود سے اور مجھے ہمیشہ دیا اور یہاں پر ساتھ ساتھ اپنے والدین کے میں بہت زیادہ شکریہ عطا کرتا ہوں اللہ پاکی زیاد کے پاس وہی ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہوں اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہے جس کا نام جے سے شروع ہوتا ہے میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ کیا ہوگا تو اس کے لیے میری بیسٹ فیشیز ہیں دل سے اور اللہ سے دعا ہے جو میرا جے نام کا دوست ہے اللہ پاک اس کو ہمیشہ بہت زیادہ خوش ہوں اچھا جناب فران تو ہمارش موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں آج اقبال مسیح کی بھی 24 برسی ہے اور ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں اقبال مسیح 1983 میں مرید کے میں پیدا ہوئے اور جب وہ چار سال کے تھے تو ان کے والدین نے ایک کارپٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپے کرزہ لیا اور فیکٹری کے مالک نے کرزے کے بدلے اقبال کو ان سے مانگا اور یہ کہا کہ یہ فیکٹری میں کام کرے گا اور کرزہ چکا ہے اس طرح سے اقبال سمیت مہا پر 200 بچے تھے جن سے زبردستی عجرت لی جاتی تھی اور کام کے بعد انہیں زمجیروں سے باندھیا جاتا تھا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے دس سال کی عمر میں جب اقبال کو علم ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرزے کے بدلے زبردستی کام لینے پر پابندی آئیت کر دی ہے تو فیکٹری سے فرار ہو گیا اس سے پولس نے گرفتار کیا اور واپس فیکٹری کے مالک ارشد کے پاس لے آئی ارشد نے اقبال کو الٹا لٹکا کر اس پر زبردست تشدد کیا اقبال دوسری بار بھی اس فیکٹری سے بھاگا اور سیدھا اس سکول میں گیا جو ایک رفاہی ادارے نے بنایا تھا اسے سکول کرزے کے بعد زبردستی کام کرنے والے لڑکوں کی رہائی کے بعد نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتا تھا بلکہ ان کو تعلیم بھی دیتا تھا اس سکول میں بات کی جو تو اقبال نے چار سال کی تعلیم دو سال میں مکمل کی اور اس کے بعد بارہ سالہ اقبال نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں چائل لیبر کے خلاف چھوٹی چھوٹی تکارئیر بھی شروع کر دی اس کی کاوشوں اور اس کی تکارئیر سے پاکستان میں ہی تین ہزار سے زائد جو بچے ہیں ان کو آزاد کروایا گیا سولہ اپریل اقبال اپنی عمر کے تیرمے سال میں تھا اور چند ماہ کبل ہی بوچن سے واپس ایوارب وصول کر کے آیا تھا گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے ہیروین کے ایک عادی نشبہ شخص محمد اشرف نے اقبال مسیح کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اقبال مسیح کے حوالے سے کیونکہ ایک موٹیورشن سپیکر بھی رہا اور اس نے بہت کم عمری میں ایک پاکستانی ایک ہیرو ہے جس نے بہت کم عمری میں اور آج ہم ان کو یاد کریں 24 برسی ہے ان کی اور دیفینیٹلی پاکستان کا ایک ہیرو ہے جس نے ہر موقع پر جو ہے ایک چھوٹی عمر میں ایسے ایشو کو ہائلائٹ کیا جو آج تک جس کو ہم سب لوگ جس پہ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں ہائلائٹ بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے پریکٹیکلی اس پہ کام بھی کیا جی جناب اس طرح کے بہت سارے ہیروز ہیں اور فران بھی آپ کہیں تو ایک ہیرو ہی ہے جو پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں فران جو گینیس ورڈ ریکارڈ فولڈن ہیں وہاں پہ بہت چاری جب ٹیم آتی ہے آپ لوگوں کا سارا ٹرائل ہوتا ہے تو کچھ کنفیئن کبھی کنفیوز ہوئے ہو کچھ غلط ہوا ہو کچھ الٹا سیدھا ہوا ہو یہ گینیس ورڈ ریکارڈ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس میں انسان کافی تر پریشن آتا ہے اگر آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ اگر اولمپک میں بھاگ رہے ہیں تو آپ کو نتیجہ اسی وقت پتہ چال جائے کہ آپ کی پوزشن کی ہے گینیس ورڈ ریکارڈ تو آپ کو اس کا رپلائی تین مہاں کے اندر کرتے ہیں تین مہینے لگتے ہیں تین مہینے تک دنیا کے سارے ریکارڈ مانیں گے تو تین مہینے تک آپ پریشنی میں گھوم دیں گے کہ میرا ریکارڈ مانا جائے تو ایسا یہ ایونٹ ہے یہ ایونٹ ہے جس کا ریزلٹ تین مہینے بعد رہتے ہیں اس لئے زہرات مجھے ملتا ہے فران بھی ہمیشہ پریشان کیوں نہیں تو میں ہمیشہ ہی تمام کرتا ہوں کہ کیا ہوگا فران آگے فردر کیا فیوٹر پلان ہے اس کو تو ساتھا لے کے چلیں کیا پلاننگز ہیں آپ فیوٹر پلان میں آپ کو بتا رہتا ہوں میرا فیوٹر پلان ملت کے لئے جتنی دیر تک میری سانس میں کرتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے لئے سب سے پہلے سوچنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد عوام کے لئے سوچنا ہے ساتھ میں میڈیا کی ڈکری اس لئے کر رہا ہوں میرا جنرلیزم یانے کا بہت زیادہ شوق ہے اور جو میری زندگی کا گول مقصد ہے وہ یہ کہ میں پولیلکس میں جاؤں اس لئے جانے چاہتا ہوں کہ میں نے غریب لوگوں کو دیکھا ہے بہت پریشانی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ سڑک پر بیٹھی بھی فٹ پاس اٹھا کے چاول کھا رہے دی مجھے اتنا زیادہ درد ہوئا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمارے تو اس طرح یہ ایک میں نے مثال دی ہے بندے کو رونا آجاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے اور رونا آنا بھی چیز اگر آپ میں انسانیت ہے احساس ہے اس طرح کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ مسائل ہیں اور بہت زیادہ وہ تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں ان کے لئے میں کرنا چاہتا ہوں کچھ ہوں لٹرینڈی ڈیوتھ کے لئے تو میرا مقصد ہے کہ غریب کو سب سے پہلے رسپیکٹ شاہی ہے پولیٹیشن جو آپ کے موجودہ کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ ان کو صرف رسپیکٹ بھی نہیں دے رہے سب سے پہلے غریب کو رسپیکٹ شاہی ہے اس کے بعد اس سے روزگار چاہی ہے سب سے پہلے رسپیکٹ شاہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا فیان ابھی جن کے آپ گینیز ورل ریکارڈ ہولڈر ہیں آپ تھوڑی سی گائیڈنس چھوٹی سی بات جو آپ ہمارے دیکھنا ہوں کہ کس طرح سے اگر کوئی اس طرح کا ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں تو وہ راپتہ کر سکتا ہے کسی نے بھی ورلڈ کو بریک کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے گینیز ویب سائٹ پر جانا پڑے گا لگن کر کے اپنا اکاؤنٹ کرنا پڑے گا وہ ریکارڈ کے لئے اپلائے کرے گا گینیز ویلے دو ماہ بعد اس کو ایویدنس کے لئے بھیج دیں گے سارا کہ کہ ایویدنس کون سا ان کو چاہی گیا گائیڈ لینس بھیج دیں گے ان گائیڈ لینس کو فولو کر کے ایویدنس سمیٹ کرے گا ان کی ویب سائٹ پر اور تین ماہ کے بعد اس کو ہاں یا نا جیسے بھی اس کا رزلٹوں کا جواب دیا جائے گا اچھا زبادہ اچھا فراد ایک ڈیٹیل میسیج جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں جو آپ کو ہم نے ایک موقع دیا کیامرا is all yours ڈیٹیل میسیج میں سب سے پہلے میں دوبارہ کہنا چاہوں گا جو میرا جے نام کا دوست ہے اس کے لئے بیس فیشیز ہیں میری اور یوت کے لئے جو میرا میسیج ہے یوت کے لئے میرا میسیج یہ کہ کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کی آپ چاہے ڈاکٹر بننے ہیں چاہے انجینئر بننے ہیں یہ آپ کچھ بھی بننے ہیں آپ پاکستان کے لئے کچھ نہ کچھ سوچیں آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ورلڈ گورٹ کریں سپورٹس میں کچھ بھی کریں آپ زندگی میں تو سب سے پہلے پاکستان کو مندر نظر رکھیں سمجھیں پاکستان ایک رائے جس کے پر آپ چل لیں اس کے اوپر چلتے ہوئے آگے پڑے پھر پاکستان کے لئے آپ کو سوچیں گے ایک اچھا شہری بن جانے بھی پاکستان کے لئے بہت بڑی بات ہے اور یوت کو چاہیے کہ اپنے کاموں پر فوکس ہو جائے فوکس کا مطلب ہے دھیان دے پوری طرح سے پوری طرح محنت کریں اور جتنا زیادہ ساتھ ہو سکتا ہے وہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں عورتوں کی خواتین کی رسپیکٹ کریں یہ لڑکوں کے لئے میرا میسیج ہے کہ خواتین کی بہت زیادہ رسپیکٹ ضرور ہی ہے ماشنے میں اس کے علاوہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو بھی کام زندگی میں کرنا ہے اس پر فلی فوکس کرنا ہے پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان ہے اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں سب سے پہلے پاکستان کو فوکس کرنا ہے پھر آپ نے کوئی کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس طرح سے ریکارٹ بناتے رہیں پاکستان کو رپیزنٹ کرتے رہیں جناب آج آپ نے ملاقات بہت سارے لوگوں سے کرائی ہے اور کوشش کی ہے کہ آویرنس بھی دی جائے کچھ ٹیلنس سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے اور آج ہم نے خواتین کیشوز کو بھی ہائیلائٹ کیا ہے جس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ کے لئے ہم اسی طرح کے شوز لے کر آتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنی زیادہ میکسیمو انفرمیشن ہو ہمارے شو سے ملے اور جب آپ صبح شو ٹیون کریں تو آپ کو ایسے نہ لگے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ سارا کہلیں کہ دن کا آغاز اچھا نہیں ہوا لیکن آپ ہمیں فیڈبیک کی بھی اجزت ضرور ہوتی ہے جب ہمارے شو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کس طرح کی ہماری پبلک کو کس طرح کا فیڈبیک چاہیے اور کس طرح کا شو چاہیے ہمیں اس فیڈبیک سے ہی اندازہ ہوتے ہیں تو فیڈبیک کیلئے ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لاہور کا آپ وہاں پر جائیں ہمیں فیڈبیک دیں ہماری ٹیم سے اگر آپ کچھ آٹ کروانا چاہتے ہیں شو میں تو فرانکلی جا کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ